ایم خبر آ رہی ہے لالو پرساد یادو کا علاج کرانے آج سنگاپور جائیں گے ڈپٹی سیم تیج اسوی یادو پاچ دسمبر کو لالو پرساد یادو کا ہونا ہے کیڈنی ٹرانس پلانٹ کیمرٹ منتری تیج پرتاب یادو بھی جا سکتے ہیں سنگاپور ایم خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیڈنی ٹرانس پلانٹ کے لیے سنگاپور پہنچے ہوئے ہیں آر جڈی سوپری مول لالو پرساد یادو اور آج ان کے چھوٹے بیٹے بیار کے ڈپٹی سیم تیج اسوی یادو بھی سنگاپور جانے والے اور اسی کے ساتھ جانکاری یہ بھی مل رہی ہے یہ ہو سکتا ہے تیج پرتاب یادو لالو پرساد یادو کے بڑے بیٹے وہ بھی ڈپٹی سیم تیج اسوی یادو کے ساتھ ہی نکلے سنگاپور کے لیے پانچ دسمبر کو لالو پرساد یادو کا کیڈنی ٹرانس پلانٹ ہونا ہے ان کی بیٹی وہاں پر موجود ہے رابڑی دیوی ان کی پتنی بیار کے پور مکہ منتری وہاں پر موجود ہے اور ایسے میں اب جانکاری مل رہی ہے کہ ڈپٹی سیم تیج اسوی یادو اور اسی کے ساتھ تیج پرتاب یادو بھی سنگاپور کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں پانچ دسمبر کا در بیہد خاص ہے اور پانچ دسمبر کے اس کیڈنی ٹرانس پلانٹ کو سفر بنانے کے لیے آر جڈی کارے کرتا پوجہ پارٹ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں لالو پرساد یادو کا علاج سنگاپور میں جاری ہے اور آج کڈنی ٹرانس پلانٹ کی خبر جب سامنے آئی پانچ دسمبر کو جو کی کڈنی ٹرانس پلانٹ ہونا ہے تو اس کے بعد اب تصویریں تھوڑی اتر نظر آ رہی ہیں ڈپٹی سیم تیج اسوی یادو اور تیج پرتاب یادو یہ دونوں سنگاپور جا سکتے ہیں اور لالو پرساد یادو کی ایک بیٹی وہاں پر موجود ہے رابڑی دیوی وہاں پر موجود ہے پانچ دسمبر کو لالو پرساد یادو کا کیڈنی ٹرانس پلانٹ ہونا ہے تو دو دن بچے ہیں اور ایسے میں کئی نہ کئی کوشش ہے تیج اسوی یادو کی کہ وہ اپنے پتا کے ساتھ موجود رہے